بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھم پچھوşaکی مجھم پرے جنگی مجھم پچھوoutine بہت پتلا والا کٹے یہ میں نے لیا ہے ایک عدد گاجیری تھوڑا سا ہرا دنیا لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے دو جوے لسن کے اور دو عدد ہری میرچے لی ہیں ان کو بھی باری باری کٹ لیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے سب سے پہلے مکس کریں گے تاکہ تمام چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے گھول مل جائیں اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ میں نے لیا ہے تین چمچ چاولوں کا آٹا لیا ہے آپ چاہیں تو گھر میں بھی چاولوں کو چوپر میں چوب کر سکتی ہیں یہ بزار سے بھی چاولوں کا آٹا ملتا ہے اس کو اچھے سے چھان کہ میں نے ڈالا ہے یہ میں نے لیا ہے ایک پیالی بیسن اس کو ہی میں نے اچھے سے سب سے پہلے چھانا تھا اس کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے سب سے پہلے بغیر پانی ڈالیں مکس کریں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں سپائسیز نمک آپ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ لے سکتے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے کٹیو سرخمش لی ہے سرخمش کا پاودر لیا ہے زیرہ لیا ہے سکہ دنیا پاودر لیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے اس میں مکس کریں گے اور اب ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایک دم سے آپ نے سارا پانی نہیں ڈال دینا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا گول سا آپ نے اکتیار کرنا ہے بہت زیادہ پتلہ ہمیں گول نہیں چاہیے تھوڑا سا تھک سا ہم نے اس کا گول تیار کرنا ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اس طرح سے چمچ کی مدد سے تاکہ تمام چیزوں میں سپائسیز اور یہ تمام چیزوں جو ہیں اچھے سے ایک دستے کے ساتھ گول مل جائیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا گول تیار ہو چکا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا کلر ایڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا میں نے اس میں ہلتی ڈالی ہے ہاف ٹی سپون اب تھوڑا سا پانی اور ایڈ کیا ہے تاکہ اچھے سے ہمارا یہ مکسر تیار ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارا مکسر تیار ہو چکا ہے تو آئیے ہم اس کا بریک فاس تیار کرتے ہیں ایک پین لیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا گی ڈال کے اس کو ہم اچھے سے گریس کر لیں گے برش کی مدد سے بہت زیادہ ہم نے اس کو آئلی نہیں بنانا بہت زیادہ گی ہمیں نہیں چاہیے جسٹ ہمیں اتنا گی جائیے کہ یہ ہلکا سا اس میں فرائی ہو جائے اس کا کلر جو ہے وہ خوبصورت سا آ جائے تو یہاں پہ ہم گی کو اچھے سے گریس کرنے کے بعد اس کو گرم کریں گے تقریبا لو فلیم پہ دو سے تین منٹ میں ہمارا یہ گرم ہو جائے گا اب ہم اس میں گول سی ٹکیوں کی شیپ کا ہم یہ بریک فاس تیار کریں گے بیٹر لیں گے چمچ کے مدد سے ہم اس کو اس میں ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پین میں دو ہماری ماشاءاللہ سے یہ ٹکیاں جو ہیں یہ ہمارا بریک فاس جو ہے اس کی روٹی آپ کہلیں یا ٹکیاں کہلیں کچھ بھی کہلیں وہ ہمارے دو عدد اس میں آئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی جلدی سے بننے والا ہمارا یہ بریک فاس ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی ریسپیز کو ضرور ٹرائے کیا کریں زیادہ ڈیفرنٹ سٹائل سے بن جاتی ہیں اور یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور بہت جلدی سے بننے والا یہ بریک فاسٹ ہے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں یہاں پہ میں نے باتوں باتوں میں آپ کو بتایا ہی نہیں کہ میں نے ان کے اوپر ڈالی ہے اچھے سے کوک ہو چکی ہے اب ہم اس کی سائٹ کو بڑے ہی آرام سے احتیاط کے ساتھ چینج کریں گے اس کو بنانے کا اور بھی طریقہ ہے آپ چاہیں تو یہ پورے کا پورے بیٹر کو آپ اس بڑے والے پین کے اندر ڈالیں اور اس کی جو سائٹ ہے اس کو آرام سے چینج کریں تقریباً پانچ سے سات منٹ کے بعد اور اس کے بعد آپ اس کے سلائسز بنا لیں تو یہاں پہ چمچ کی وجہ سے ہم بہت احتیاط ہے اس کی سائٹ کو چینج کریں گے اب ہم نے دوبارہ اس کو تھوڑا سا آئل لگانا ہے تاکہ دونوں سائٹ جو ہیں وہ اچھے سے تھوڑی سی گریس گریس سی ہو جائے اس کو ہلکا سا ہم چمچ کے مدد سے پریس کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ بھی تقریباً ہمارا پانچ سے سات منٹ کے اندر ہمارے بریک فاسٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا فرائی ہو کے تو آئیے اب ہم اس کو نکالتے ہیں دوبارہ سے تھوڑا سا ہم اس کو گریس کریں گے تاکہ اس کے ساتھ بلکل بھی نہ چپکے اور اندر تک یہ اچھے سے کھو جائے تو یہاں پہ میں نے برش کی مدد سے اس کو ہلکا سا دیکھیں گریس کیا ہے بہت زیادہ اس کو میں نے گی میں ڈپ نہیں کر دینا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا یہ جو بریک فاسٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم بڑے آرام سے بہت یہ سیاہ سے چمچ کی مدد سے اٹھا کے اب ہم اس کو ڈش شوٹ کریں گے پلیٹ میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دونوں سائیڈز کی بہت اچھے سے کوک ہو چکی ہیں وہ جو کلونجی والی جو بلیک سیڈز والی ہماری سائیڈز کو ہم اوپر رکھیں گے اب جو ہمارا باقی بیٹر رہ گیا ہے اس کو دوبارہ سے ہم پین کو گریس کریں گے اور اس کے اوپر ہم باری باری تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور اس طریقے سے باقی تمام جو ہے ہم اپنی جو چھوٹے سائیز کی ہماری روٹیاں ہیں جو ہمارا بریک فاسٹ ہے یا ہماری جو بریٹ ہے آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں وہ ہم جلدی سے اس کو بھی تیار کر لیں گے اور اس کو سرونگ کے لیے ہم جلدی سے ریڈی کر لیں گے تو لیجئے جناب ماشاءاللہ سے ہمارا جو بریک فاسٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تھوڑا سا میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سا بنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساتھ میں میں نے دہین کی جو چٹنی ہے جو رائتہ ہے وہ تیار کیا ہے دیکھیں اس میں ہم ڈپ کریں گے اور بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ہیلدی سا ہمارا یہ بریک فاسٹ تیار ہو چکا ہے آپ اس ریڈی کو ضرور ٹرائے کرنا اور کمنٹ باکس سے بتانا کہ آپ کو ہماری یہ جٹ پٹ سے بننے والی بریک فاسٹ کی ریسپی کیسی لگی دعاوں میں یاد دکھیں گے آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیار رکھیں گے اور ہمیں دعاوں میں یاد دکھیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ